دن رات دوڑ دھوپ سینٹ کا اجلاس تین بجے اور قومی اسیملی کا اجلاس شام چھے بجے ہوگا پی ٹی آئی ورپ دوپہر دو بجے مولانا فضل رحمان سے ملاقات کرے گا آئینی ترمیم سے متعلق حتی مشاورت کا امکان مولانا فضل رحمان کہتے ہیں کوئی بڑا اختلاف نہیں ترمیم بل جے ایو آئی ہی ایوان میں پیش کرے بلاول بھٹو نے خواہش ظاہر کر دی پی ٹی آئی کا آئینی ترمیم پر رائے شماری کا بائیکارڈ کا اعلان پی ٹی آئی سیاسی کمیڈی کے خصوصی اجلاس کا اعلامیہ جاری بینسٹو گوھر کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی نے باتچیت کو مضبط انداز میں لیا مولانا صاحب کی تعریف بھی کی مولانا عدلیہ کی ازادی کے لیے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں خان صاحب نے ہماری مولانا صاحب کے ساتھ جو گفت شنیند چلی ہے جو پیکج اور جو ہم ان کے ساتھ بات چیت کر کے جس ڈراب کے مساویدے کے طرف جا رہے تھے خان صاحب نے اس کو پازٹیف زنداز میں لیا ہے اور ہمارے اور مولانا صاحب کے انگیجمنٹ کو اپریشیٹ مولانا فضل الرحمان صاحب کی خواہش کہلیں یا ان کی ڈائریکشن کہلیں وہ ہمارے لیے بہت باعث سے عزت ہے وہ ڈائریکشن بھی دے سکتے ہیں پی ٹی آئی مولانا کو چکر دینے کی کوشش کر رہی ہے رانا صنعولہ کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان کی تجویز ہمارے لیے باعث سے عزت ہے امید ہے وہ پی ٹی آئی کو منہ لیں گے بیرستر گوھر کا مولانا فضل الرحمان سے اتفاق بلاوال اور رانا صنعہ کہتے ہیں مولانا نے اتفاق کر لیا گویا سب کا اس پر اتفاق ہے کہ اب منصور علی شاہ چیپ جیسٹس نہیں بن رہے ہمیش جماعت اسلامی حافظ نئیم اور ایمان کا بیان کہتے ہیں یعنی اب چیپ جیسٹس کا تقرر سینیورٹی پر نہیں ہوگا عدلیہ پر حکومت کا کنٹرول ہوگا ماشاءاللہ ویڈن آل خیبر پختون خواہ کے سترہ عزلہ میں زمنی بلدیاتی انتخابات کے لئے بوٹنگ جاری پشاور نوشیرہ چار سدہ سوابی کو ہارٹ کرک اور دیگر عزلہ میں بوٹیرز اپنا حقی رائدہ ہی سمال کر رہے ہیں سیکیورٹی کے انتظامات سخت لاہور دنیا کا سب سے آلودہ شہر برقرار صبح آٹھ وجہ ائرکالٹی انڈیکس کی اوسط شرعہ چار سو نو اور سموکی اوسط شرعہ اناسی ریکارڈ مریہ بورنگزیب کہتی ہے مسنوی بارش کے انتظامات مکمل کیا جا رہے ہیں دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں اور کارخانوں کی خلاف کریک ڈاؤن جاری رہے گا کنکوٹ میں ڈاکوں کی فائرنگ سے معصوم بچے کی شہادت پر فضا سوکبار متاثین کا انڈر سائیوے پر لاش رکھ کر دھرنا سندھ پنجاب کی پرافک جیم ہو گئی اب آہو بکا کرتے مرسا کا انصاف کا مطالبہ لبنان میں اسرائیل کے بیشیانہ حملوں میں مزید 36 اپراہ شہید 204 زخمی ہو گئے دو ماہ میں شہادتوں کے تعداد 1838 تک پہنچ گئی اسرائیلی پوچ کا بیروت کے جنوبی مذہباتی علاقے خالی کرانی کا حکم حضب اللہ نے چند گھنٹوں میں جمالی اسرائیل پر سو سزائد راکٹ داگ دیئے ایک اسرائیلی حلاق متاثر زخمی ہو گئے غزم اسرائیل کی صفاقیت بیت اللہیہ میں بمباری سے مزید 73 فلسطینی شہید درجن و شہری ملوے تلے دب گئے الشادی پائن کیمپ میں بھی بمباری ساتھ فلسطینی شہید درجن و زخمی ہو گئے جبالیہ کا سولہ روز سے محاصرہ جاری اشیاء خرنوش پانی اور عدویات ختم شہدہ کی مجموعی تعداد 42,599 ہو گئی حماس کا دور ختم ہتیار ڈال دو یرغمالی رہا کرو اور نکل جاؤ اسرائیلی تیاروں نے جنوبی غزہ میں یایہ سنوار کی تصویر والے پیمپلٹ گرا دیئے غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری تلعبیب میں ایک بار پیش شہری سڑکوں پر نکل آئے یرغمالوں کی رہائی کے لئے محایدے کا مطالبہ ترکیہ کے شہر استمبول میں احتجاجی ریلی یایہ سنوار کی قائبانہ نماز جنازہ عطا کی سنگال میں بھی غزہ اور لبنان کے مسلمانوں کے حق میں ریلی سعودی عرب میں غیر قانونی طور پر مقیم افراد کے خلاف کریک ڈاؤن بائیس ہزار افراد گرفتار تیرہ ہزار سے زائد ملزمان پر اقامہ قوانین کی خلاف فرضی کا الزام ساڑھے پانچ ہزار افراد پر سرحدی قوانین اور تین ہزار افراد پر لیبر قوانین کی خلاف فرضی کا الزام چودہ سو اکیس افراد نامکمل دستاویزات کے بیرہ پر ائرپورٹ سے دھر لیے گئے موسیقی